بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے فلیٹیز ہوتل میں یہاں پر ایک کتاب کی رنمائی کی تقریب ہونے جارہی ہے یعنی کہ کتاب کو لانچ کیا جارہا ہے یہ کتاب کسی عدیب کی جانب سے نہیں نے لکھا گیا نہ کہ یہ کتاب کسی ایسے ڈراما نگار کی جانب سے لکھی گئی یہ کتاب ایک سیاستدان کی جانب سے لکھی گئی ہے اور وہ سیاستدان کوئی عام سیاستدان نہیں بلکہ ہم سب کے پیارے شیخ رشید صاحب ہے شیخ رشید صاحب نے اس کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہے یہ تو آپ جب کتاب خریدیں گے اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ کتاب کی کور پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی اپنی تصویر ان کے ہاتھ میں سیگار اور ہاتھ میں ایک انگوٹی اس کے بعد پیچھے المشہور لال حویلی ان کی کتاب کا ٹائٹل دیکھتے ہیں بہت زبردست بہت ہی دلچسپ کیچی لائنگ انہوں نے لکھی ہوئے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک لال حویلی جو کہ راول پنڈی والی ہے اور اقوام متحدہ جو کہ یو ایس اے میں ہے وہاں تک اور اس کے اندر انہوں نے پچاس سالہ سیاسی سفر کے نشیب و فراس کے بارے میں لکھا ہے شیخ رشید صاحب ایک دلچسپ منفرد اور متاثر کن شخصیت ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان کی کتاب بھی اس طرح کی دلچسپ اور منفرد کتاب ہوں گی ویسے آج کل کتابیں پڑھنے کا زمانہ تو نہیں ہے جسٹ گوگل پر جو بھی آپ کا معاملہ ہو جو بھی مسئلہ ہو جس بارے میں بھی کوئی ریسرچ کرنی ہو جسٹ وہ چیز ٹائپ کرے اس کے بعد آپ کو مختلف لنک پی ڈی ایف میں کتابیں ویڈیوز ثبوت ڈاکومنٹس ہر چیز آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گوگل کرنے پر آپ کو نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ پاکستان کے فیصلے بند کمروں میں کیے جاتے ہیں اور ان بند کمروں میں عام سیاستدان یا ہر سیاستدان وہاں پر نہیں جا سکتا کچھ مقصود سیاستدان ہوتے ہیں جو بند کمروں میں پاکستان سے متعلق ہونے والے فیصلوں کا حصہ ہوتے اگر حصہ نہیں ہوتے ان فیصلوں کے اندر با اختیار نہیں ہوتے کم از کم وہاں پر ان کی موجودگی ضرور ہوتی ہے انہی میں ایک بڑا نام ہے راول پنڈی بوئے المشہور پنڈی بوئے شیخ رشید احمد صاحب کا شیخ رشید احمد پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ شخصیت ہے وہ جو کہتے ہیں یا ہو جاتا ہے یا ہونے والا ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں کہ کل کو یہ ہونے والا ہے پرسو یہ ہوگا آج سے چھ سال بعد چھ ماہ بعد یہ ہوگا ان کی بہت ساری پیشنگوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں جبکہ ایک آدھی پیشنگوئی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے آج کل کتابیں پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے لیکن یہ کتاب شاید آپ کو پڑھنی پڑ جائے اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کئی نہ کئی آج کل پرسو سات آٹھ دس دن بعد آپ کو تقریباً ہر نیوز چینل پر ہر یوٹیوب چینل پر ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جہاں بھی پولیٹکس ڈسکس ہوتی ہے اس کتاب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈسکشن چل رہی ہوگی کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں وہ تمام تر پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اب ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ شیخ رشید کوئی چھوٹا موٹا سیاستدان نہیں ہے شیخ رشید کا سیاسی کیریئر کوئی تین چار سال کا نہیں ہے شیخ رشید کا سیاسی کیریئر پچاس سال پر محیط ہے شیخ رشید نے چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہی سیاست شروع کی اور کئی مرتبہ جھیل گئے مقتدر حلقوں سے شیخ رشید کے تعلقات کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں اور وہ کھلم کھلا اپنے پریس کانفرنسز میں اپنے انٹریوز میں کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر چار سے آتا جاتا ہوں اس کے علاوہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ شباز شریف اور بلاول بھٹو وغیرہ بھی گیٹ نمبر چار سے اندر آتے جاتے ہیں ہم لوگوں کی آگے پیچھے ملاقاتیں ہوتی ہیں یقینی طور پر شیخ رشید جو کہ اندر کے معاملات کو جانچتے ہیں جانتے ہیں اور وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو پچاس سال کی سیاست میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا پاکستان سے متعلق کیا فیصلے کیے گئے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے یقینی طور پر وہ تمام پوشیدہ راز اس کتاب میں موجود ہوں گے ایک دلچسپ بات میں آپ کو شیخ رشید سے متعلق بتا دو کہ شیخ رشید دنیا کے واحد سیاستدان ہے جن کے پاس چودہ وزارتیں اب تک رہی ہیں یہ ویڈیو بلکل بھی اس کتاب کی کسی قسم کی مارکٹنگ کے لیے نہیں بنائے گئی نہ مجھے اس مارکٹنگ کے لیے پے کیا گیا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اتنا تھا چونکہ شیخ رشید پاکستان کے سیاست کے اہم پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں اور اگر آپ ان رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کتاب کا متعلق ضرور کریں امید کرتا ہوں یہ تمام انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد